موسیقی آج کی ہمارے بیان کا موضوع ہے درود پاک کے فضائل و برکات اول داخل بیان کو سمعات فرمائیے گا آپ نے اس بیان کو توجہ سے سنا اور عمل کیا تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ نہ صرف دنیا میں کامیابی آپ کی قدم چومے گی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی آپ کا مقدر بنے گی دیکھئے درود پاک تو ہر شخص پڑتا ہے لیکن جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت ہوتی ہے کسرت سے درود پاک پڑتے ہیں اور دین کا کوئی درجہ کوئی رتبہ کوئی مرتبہ درود پاک کی کسرت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا درود پاک ہر ولی ہر غوث ہر کتب ہر عبدال کا وظیفہ خاص رہا ہے اور آج جن اللہ والوں کا نام عظمت و کمال کی بلندیوں کو چھو رہا ہے آج جن اللہ والوں کا نام شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اس کا راز درود پاک کی کسرت ہے اور کسرت سے درود پاک پڑھنے کی بدولت انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جو بڑے سے بڑے عالم کو جو درود پاک کے قصد نہ کرتا ہو کو حاصل نہیں ہوتے کتب ربانی سید عبدالوحب شیران رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نور الدین شونی رحمت اللہ تعالیٰ کے زمانے کے ایک بزرگ تھے جو علم و عمل میں ہمارے شیخ سے بڑھ کر تھے یعنی کہ علم بھی بہت زیادہ تھا عامال بھی بہت زبردست تھے کسرت سے عبادات کیا کرتے تھے آورادوں وزائت کی پبندی کیا کرتے تھے لیکن وہ سرکار پر درود پاک کی کسرت نہیں کرتے تھے وہ سرکار پر درود پاک کی کسرت نہیں کرتے تھے اس لیے باوجود علم و عمل کے وہ ہمارے شیخ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ ہمارے شیخ قسرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے ہمارے شیخ قصر سے درود پاک پڑھا کرتے تھے اور میں نے ایک اور جگہ حضرت شیخ نورو دن شونی رحمت اللہ تعالیٰ کے مطلق پڑھا کہ آپ دس ہزار مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتے تھے اور اس کی برکت سے حالت بیداری میں سرکار کی زیارت سے نباتے جاتے تھے ایک بر عمر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مالی کے کل عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کا توفہ تو دودھ پاک ہے جو وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے یا رسول اللہ اس توفے کے بدلے میں آپ کیا عطا فرمائیں گے اس توفے کے جواب میں آپ کیا عطا فرمائیں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر تم نے بہت اچھا سوال کیا تم نے بہت اچھا سوال کیا بے شک میری امت کا توفہ مجھ پر درود بیجنا ہے بے شک میری امت کا توفہ مجھ پر درود بیجنا ہے اور کل بروز قیامت میں انہیں اس توفے کے بدلے میں جنت ادا فرماؤں گا تو پتا چلا دودھے پاک جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے دودھے پاک جنت کی طرف لے جانے والا وظیفہ ہے اور آج میری حاضری کا مقصد بھی یہی ہے کہ جنت کی طرف لے جانے والے اس مبارک وظیفے کی ایک بہت زبردست دعوت آپ کے بارگاہ میں پیش کرنی ہے پہلے تو یہ ذہن بنانا ہے کہ آج سے مرتے دم تک کم از کم ہزار مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنانا ہے کہ حدیث مبارکہ کی روح سے اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں من صلع علیہ فی یوبین الف مرہ دن لم یمت حتی یرا مکہ دہو من الجنہ سرکار فرماتے ہیں جو شخص دن پر میں ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گرہی جب تک جنت پر اپنا مقام نہ دیکھ لیں ایک اور حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے جنت کے دروازے پر اس کا کندہ میرے کندے کے ساتھ ہو جائے گا ایک اور حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہزار مرتبہ دودھے پاک پڑتا ہے جب وہ بروز قیامت آئے گا تو اس کا چہرہ چودنی کے چاند کی طرح روشن ہوگا تو آپ نے یہ زہن بنانا ہے کہ انشاءاللہ عزوجل روزانہ ہزار کے تعداد میں دودھے پاک پڑھنا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے اور دوسرا آپ نے یہ مبارک نیت کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ دودھے پاک پڑھنا ہے ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ سے ان کے دوست نے پوچھا حضرت آپ حکیم و نمت کیسے بنے آپ پاکستان بنا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے یہ مقام و مرتبہ آپ کو کیسے حسن ہوا تو ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا راز یہ ہے میں نے اپنی زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ دودھے پاک پڑھنا ہے یہی وجہ کہ رب کریم نے مجھے اس عظیم و شان دولت سے سرفرانس فرمایا ہے تو آپ بھی نیت کریں کہ ہو سکتا ہے کہ رب کریم آپ کو بھی کوئی مقام و مرتبہ عطا فرما دے اور تاریخ قواہ ہے کتابیں ایسے لوگوں کے واقعات سے بری پڑی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں دودھے پاک کی کسرت کی تو رب کریم نے انہیں دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا رب کریم نے انہیں دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا انہیں ایسا مقام عطا فرمایا ایسا مقام عطا فرمایا کہ عام عدم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا عام عدم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا سیدی ابو المواب شازری رحمت اللہ تعالیٰ لیکن قوم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تصیب ہوئی سرکار نے فرمایا اے شازری تم بروز قیامت میرے ایک لاکھ اموتیوں کی شفاعت کروگے تو انہوں نے عرض کی حضور کون سے عامال کی سبب مجھ پر یہ کرم ہوا تو میرے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے درود پاک کی قصد کرنے کے سبب تم پر یہ کرم ہوا تم قصد سے درود پاک کے نظرانے ہماری بارگاہ میں پیش کرتے امام جلال الدین سیوتی شافع رحمت علیہ تعالیٰ پچتر بار بیداری میں حضور علیہ السلام کی زیارت سے نمازے گئی سر کی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کی زیارت کی ایک شخص حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کی حضرت میں نے سنا ہے آپ کو پچتر بار بیداری میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے اگر کوئی شخص خواب میں بھی حضور کو دیکھ لے تو وہ بڑا خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے وہ بڑا خوش نصیب تصور کیا جاتا ہے اور آپ کو پچتر بار بیداری میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے آپ کون سے ایسا عمل کرتے ہیں آپ کون سے ایسا وظیفہ پڑتے ہیں جس کی بدولت رب کریم نے آپ کو اس عظیم و شان دولت سے سرفراز فرمایا ہے تو امام جلال الدین سیوتی شعفیر احمد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے اور تو کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے ہاں میں نے اپنی ساری زندگی کسرہ سے درود پاک پڑھا ہے میں اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی قصد کیا کرتا ہوں حضرت شیخ محمد چشتی رحمد اللہ تعالیٰ قصد سے درود پاک پڑھا کرتے تھے دس ہزار مرتبہ رضوانہ درود پاک پڑھا کرتے تھے وہ اس کی برکت سے زمین آپ کے لئے سکڑ جائے کرتے تھے اور آپ حد جمعت المبارک و بیت اللہ شریف کے تواف کے لئے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تازیمہ جاتے تھے حضرت شعب علی اللہ حدیث دیروی رحمد اللہ تعالیٰ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک جو کچھ پایا ہے چاہے وہ دنیاوی انعامات ہو یا آخر بھی انعامات یہ سارا کا سارا درود پاک کی برکت ہے امام شعب علی رحمد اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود پاک کی قصد کیا کرے حضور غوث پاک رحمد اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ تم درود پاک کو اور مساجد کو اپنے اوپر لازم کر لو اور بہت سارے درود پاک کی قصد کرنے والوں کو ان کی وفات کے بعد خواہ میں بہت اچھی حالت میں دیکھا گیا جب ان سے اس خوشحالی کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم دنیا میں قصد سے درود پاک پڑھا کرتے تھے ہم دنیا میں قصد سے درود پاک پڑھا کرتے تھے حضرت عبدالحفظ اسکانگزی رحمد اللہ تعالیٰ لے کو ان کی وفات کے بعد کسی نے خواہ میں دیکھا پوشا ما فعل اللہ بکا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا تو حضرت عبدالحفظ اسکانگزی رحمد اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ جب مجھے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو شمار کرو تو فرشتوں نے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو شمار کیا تمام لگزشوں کوتائیوں کو شمار کیوں کم ہوا جو اس نے اپنی زندگی میں میرے محبوب پر درود پڑا ہے اسے بھی شمار کرو تو فرشتوں نے جب اس درود کو شمار کیا تو وہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے زیادہ نکلا تمام سخیرہ کبیرہ گناہوں سے زیادہ نکلا تمام لگزشوں کوتائیوں سے زیادہ نکلا تو رب کریم کی رحمت جوش میں آئی رب کریم نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں تمہارا حساب معاف کیا مجھ پر رحم و کرم فرمایا وقش دیا اور داخل جنت کر دیا اچھا ایک شخص غرور پر درود نہیں پڑتا تھا اسے خواب سرکار کے زیارت نصیب ہوئی لیکن سرکار نے اس کی طرف توجہ نے فرمائی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کیا آپ مجھ سے نراز ہیں تو سرکار صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم میری طرف توجہ کیوں نہیں فرما رہے تو سرکار صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نہیں جانتا میں تمہیں نہیں جانتا اس نے عرض کی حضور آپ مجھے نہیں جانتے آپ تو ایک شفیق باپ سے بڑھ کر اپنے عمتوں پر مہرمان ہیں اور علماء نے فرمایا ہے آپ اپنے ہر ایک امتی کو پہچانتے ہیں اور آپ مجھے نہیں پہچانتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک علماء نے ٹھیک کہا لیکن تم نے مجھ پر درود بھیج کر اپنی توجہ میری طرف نہیں دلائی میں اپنے امتیوں کو ان کے درود پاک کی قصد کرنے کے سبب پہچانتا ہوں جو شخص زیادہ درود پاک پڑتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں جو شخص زیادہ درود پاک پڑتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں جب وہ شخص اگلے دن سو کر اٹھا تو اس نے ذہن بنا لیا کہ آج سے قصد سے درود پاک پڑوں گا درود پاک کی قصد کرنے کوئی اپنا وظیفہ بنا لیا پھر اس پر دوبارہ کرم ہوا اس کی قسمت جاگ اٹھی قسمت دوبارہ جاگ اٹھی خواب میں سرکار تشریف لائے سرکار نے فرمایا اب میں تمہیں جانتا ہوئی ہوں اور بروز قیامت تمہاری شفعات بھی کبھی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت گناہگار تھا بہت بدکار تھا اس کی علاقے کے لوگ اس کے گناہوں کے سبب اس سے نفرت کرتے تھے جب وہ شخص فوت ہوا تو لوگوں نے اسے کفرانے یا دفرانے کا بندوبست بھی نہیں کیا اور اسے اٹھا کر کچھرے کے ڈیر پر ڈام دیا اللہ کے شان والے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف رب کریم نے وخی فرمائی انتقال ہو گیا ہے لوگوں نے اسے اٹھا کر کچھرے کے ڈیر پر ڈال دیا ہے آپ جائیں اس کو کچھرے کے ڈیر سے اٹھائیں اس کے کفن دفر کا انتظام کریں اس کا جنازہ پڑھائیں تو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے تشریف لے جاتے ہیں اس شخص کو کچھرے کے ڈیر سے اٹھاتے ہیں اس کے کفن دفر کا انتظام کرتے ہیں جنازہ اللہ کے نبی خود پڑھاتے ہیں پھر کوہ تور پر تشریف لے جاتے ہیں رب کریم سے ہم کلام ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں مولا وہ شخص تو بہت بدکار تھا بہت گناہ گار تھا تو نے کون سے عامال کے سبب اس ور یہ کرم کیا تو رب کریم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ بہت سیاہ کار تھا میں جانتا ہوں کہ وہ بہت بدکار تھا بہت گناہ گار تھا لیکن زندگی میں ایک مرتبہ اس نے توراک شریف کھولی تھی اس میں میرے حبیب کا نام مبارک دیکھا تھا میرے حبیب پر درود پڑھا تھا میرے حبیب پر درود بیجا تھا میری رحمت نے گوارہ نہ کیا کہ کوئی شخص بلے ایک مرتبہ بھی میرے محبوب پر درود بیجے اور مرنے کے بعد یوں زلیل و نسوا کیا جائے اس لئے میں نے اس پر یہ کرم فرمایا ہے اس لئے میں نے اس پر یہ کرم فرمایا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو گور کریں وہ شخص ہمارے آقا کا امتی نہیں تھا پچھلی امتوں میں سے ایک امتی تھا اور تھا بھی گناہ گار امتی تو جب ایسا شخص صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑے اور رب کریم اس کی بکششوہ مغفرت فرماتے تو جو لوگ روزانہ ہزاروں کے تعداد میں درود پاک پڑھے ہیں ان پر کتنا کرم فرمائے گا دیکھیں صرف اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے ایک مرتبہ درود پاک کے برکت سے اس کی بکششوہ مغفرت ہو گئی تھی تو جو لوگ اپنی زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے رب کریم ان پر کتنا کرم فرمائے گا انہیں کیسے کیسے ہی نماز سے نوادے گا آپ کے ذوق کے لیے چند ایک اسلامی بھائیوں کے خواب بیان کرتا ہوں ایک اسلامی بھائی قصر سے دودھے پاک پڑتے ہیں ان کی بھی یہ مبارک لیت ہے کہ زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ دودھے پاک پڑوں گا ان کے جاننے والے نے خواب دکھا خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میں آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں اور وہاں کوئی شخص کڑا چیز تقسیم کر رہے تو میں اس شخص سے مخاطب ہوتا ہوں کہ یہ چیز کس لیے تقسیم کر رہے ہو تو وہ شخص بتاتا ہے کہ اس گھر میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں میں اس لیے چیز تقسیم کر رہا ہوں اسی طرح ایک اسلامی بھائی قصر سے دودھے پاک پڑتے ہیں ان کی بھی یہ نیت ہے کہ زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ دودھے پاک پڑوں گا ان کو خواب میں ایک جبہ آتا ہوا ایسا خوبصورت جبہ کہ اس کی خوبصورتی کے سامنے ایک ہزار دودھے کی ڈیسز کی چمک مان پڑ جائے ایک ہزار دودھے کی خوبصورتی مان پڑ جائے عموماً جو دودھے کا ڈیس ہوتا ہے اس پر مختلف خوبصورت نقش و نگار ہوتا ہے مختلف سٹائل ہوتا ہے لیکن جو اس دودھے پاک کے قصد کرنے والے نوجوان کو جبہ آتا ہوا اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس پر جگہ جگہ لکھا ہوا تھا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بتاتا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں لکھا ہوا تھا اور اتنی خوبصورت رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا کہ کمپیوٹر بھی کیا اس رائٹنگ کو لکھے تو یہ ہوتی ہے دودھے پاک کے قصد کرنے والوں پر انعامات کے بارے میرے ایک جانے والے سامن بھائی ہیں ان کا ایک کروڑ مرتبہ دودھے پاک پڑھا گیا تو میں نے ان سے از کی حضور آپ نے ایک کروڑ مرتبہ دودھے پاک پڑھا ہے آپ پر کیسا کر رہا ہوا کچھ ارشاد فرمائیں تو وہ فرمانے لگے مجھے فلاسن میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی مجھے فلاسن میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہاں ایک خاص کرم یہ ہوا کہ میرے پیالے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے میرے قریب تشریف لائے مجھے سینے سے لگایا اور چاندی کی انگوٹھیان آئے تو یہ ہوتی ہے دودھے پاک کے قصد کرنے والوں پر انعامات کی بارے میں ایک جگہ بیان کے لئے گیا عموماً آشکار کو قصد سے دودھے پاک پڑھنے کا ذہن دیا جاتا ہے سرکار کے کرم ان کو بھی قصد سے دودھے پاک پڑھنے کا ذہن دیا کہ روزانہ کم از کم ہزار مرتبہ دودھے پاک پڑھیں کہ اس کے پڑھنے والے کے لئے جنت کی بشارت ہے اور یہ مبارک ذہن دیا گیا کہ زندگی میں اپنے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازات مبارکہ پر ایک کروڑ مرتبہ دودھے پاک پڑھیں تو وہاں جہاں اور بہت سارے سامی بھائیوں نے نیت کی وہاں سامی بھائیوں نے نیت کی وہیں ایک سامی بھائی حبیب الرحمن انہوں نے بھی نیت کی کہ انشاءاللہ زوجل میں یہ سچی پکی نیت کرتا ہوں کہ زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ دودھے پاک پڑھوں گا یمعہ کا روز سا اور تین روز بعد ہی انہیں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی پیر شریف کوئی انہیں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی اور انہوں نے ایک ہفتے میں ایک لاکھ پچتر ہزار مرتبہ دودھے پاک پڑھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ذہن بنا لیا کہ آج سے میں یہ نیت کرتا ہوں یہ ذہن بناتا ہوں کہ انشاءاللہ زوجلہ ہر ہفتے دو لاکھ مرتبہ دودھے پاک پڑھا کریں ہر ہفتے دو لاکھ مرتبہ دودھے پاک پڑھا کریں اسی پر کیا کرم ہو رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے کہ خانہ کعبہ شریف کا تباپ کر رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے کہ خانہ کعبہ شریف کا تباپ کر رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے کہ خانہ کعبہ شریف کا غیلاف تبدیل قرار ہے کسی کے گر سرکار تشریف لا رہے ہیں تو کسی پر سرکار کرم فرما یہ ہوتی ہے درود پاک کے قصد کرنے والوں پر انعامات کی بارش یہ ہوتی ہے درود پاک کے قصد کرنے والوں پر انعامات کی بارش یہ ایسی مبارک نیت ہے کہ آپ کو تمام فضول یاد سے دور کر کے نیکی کی راہ پر کاملن کر دے گی ایسی متعدد بار احسان بھائی تھے جو جوہ کہتے تھے صبح شام ایسی جوہ کی لط تھی کہ سارا دن جوہ میں مصروف راہ کر دے تھے ان کو یہ ذہن دیا گیا کہ قصد سے درود پاک پڑھیں ایک کروڑ مرتبہ درود پاک کی مبارک نیت کرائی گئے وہ بتاتے ہیں کہ تحجد سے ایسی درود پاک کی عادت بنی ایسی درود پاک کی عادت بنی کہ تحجد سے درود پاک پڑھنا شروع کرتے تحجد کے وقت سے درود پاک پڑھنا شروع کرتے اور رات سوتے تک درود پاک خوشبقتی ستھ خوشبقتی کے زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ دلدے پاک پڑھنے میں کامیاب ہو گئے اسی طرح ایک بھائی رکشہ چلاتے ہیں اور رکشہ چراؤنے کے بعد جو فرصت کے لمحات ہوتے ہیں جس وقت سواری نہیں ہوتی تو وہ اپنے اس وقت کو ویڈیو گیمز کھیلے میں صرف کرتے تھے ان کو یہ ذہن دیا گیا کہ زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ دلدے پاک پڑھیں انہوں نے یہ مبارک لیت کی قصت سے دلدے پاک پڑھنا شروع کر دیا اب وہ ہزاروں کے داداد میں روزانہ دلدے پاک پڑھتے ہیں اور جو وہ وقت اپنے وقت کو ویڈیو گیمز کھیلے میں صرف کیا کرتے تھے اب وہ اپنے وقت کو دلدے پاک کے قصت کرنے میں صرف کرتے ہیں تو میرے بیٹھے سامی بھائیو آپ بھی یہ مبارک نیت کریں کہ اپنی زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ دلدے پاک پڑھیں گے اس مبارک نیت کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں کہ زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ دلدے پاک پڑھوں گا بلے ابھی موت آجائے لیکن اگر ریت سچی ہے تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ ایک کروڑ مرتبہ دلدے پاک پڑھنے کا ثباب بکھا جائے گا اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے ہمیں گن کر دلدے پاک پڑھنا ہوگا اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں گن کر دلدے پاک نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں لا تعداد دلدے پاک پڑھنا چاہیے تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ شیطان کا سب سے سکت وصول سا ہے دیکھیں اسے ہماری روحانیت کا بتا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ شخص اتنا نیک نہیں ہے کہ سارا دن ذکرولہ کرتا رہے گا سارا دن دلدے پاک پڑھتا رہے گا اسے معلوم ہے کہ اگر یہ بغیر گنے دلدے پاک پڑھے گا تو تھوڑی دلدے پاک پڑھے گا پھر کسی کام میں مصروف ہو جائے گا کسی قصد باتوں میں مشغول ہو جائے گا تو اس کا وظیفہ کم پڑھا جائے گا اس کا دلدے پاک کم پڑھا جائے گا اور اسے معلوم ہے کہ اگر اس نے گن کر دلدے پاک پڑھنا شروع کر دیا تب تو یہ ایک تعداد فکس کر لے گا اور تب تک چہن سنی بیٹھے گا جب تک اپنا دن بر کا وظیفہ پورا نہ کر لیں تب تک سوئے گا نہیں جب تک اپنا دن بر کا وظیفہ پورا نہ کر لیں اور گن کر پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مباقہ ہے احیاء العلوم جد اول صفحہ نمبر نو سو پر حضرت امام محمد بن غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نکل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ عنہ گن کر وظائف پڑھا کرتے تھے اور ہمارے بہت سارے بزرگان رحمہ اللہ کا طریقہ چلائے ہیں کہ وہ گن کر ذکر وازکار کرتے تھے وہ گن کر درودے پاک پڑھا کرتے تھے اس حوالے سے متعدد کال موصول ہوتی ہیں اسلامی بھئی اپنے نیتوں کے حوالے سے بتاتے ہیں اپنی تعداد کے حوالے سے بتاتے ہیں ایک اسلامی بھئی کی کال موصول ہوئی وہ فرمانے لگے کہ میں نے درودے پاک کا پوسٹر بڑھا یہ ذہن بنایا کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ درودے پاک پڑھوں گا اور میں نے یہ تعداد رکھی ہے کہ چوبی سو دس چوبی سو دس یا پچی سو ساٹھ کوئی ایک عدد بتایا انہوں نے کہ اس تعداد میں درودے پاک پڑھوں گا تو میں نے ان سے ادھا کہ حضور یہ چوبی سو ساٹھ چوبی سو دس پچی سو ساٹھ سمجھ نہیں آئی آپ پچی سو یا تین ہزار کوئی سیدھا فگر کیوں نہیں منتخب کر لیتے تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے جو اپنی لائک کا سکیل بنایا ہے اگر اتنی تعداد میں روزانہ درودے پاک پڑھوں تو دس سال میں میرا ایک کروڑ مرتبہ درودے پاک پڑھا جائے گا اسی طرح ایک اسلامی بھئی کی کال مصول ہوئی وہ فرمانے لگے کہ لوگ تو آٹھ دس سالوں میں کروڑ مرتبہ درودے پاک پڑھیں گے نا میں نے سال ڈیٹھ سال میں ہی کر لینا میں نے ارز کی حضور کیسے تو وہ فرمانے لگے میں بیس ہزار مرتبہ روزانہ درودے پاک پڑھوں اسی طرح ایک امام مسجد کی نواب شاہ سے کال تشریف لائی فرمانے لگے میں ایک شہر میں گیا آپ کا درودے پاک کا پوسٹر لگا دیکھا ہمارا ایک درودے پاک کا پوسٹر ہے جس میں ایک کروڑ مرتبہ درودے پاک پڑھنے کا ذہن دیا گیا ہے دور دراز سے اسلامی بھئی اس کو منگاتے ہیں اور منگا کر اپنے علاقے کی مساجد میں لگاتے ہیں اسلامی بھئی مساجد میں تشریف لاتے ہیں اس پوسٹر کو پڑھتے ہیں اور ان کا ایک کروڑ مرتبہ درودے پاک پڑھنے کا ذہن بنتا ہے تو وہ فرمانے لگے میں فران شہر میں گیا آپ کا پوسٹر لگا دیکھا میں فران شہر میں گیا آپ کا درودے پاک کا پوسٹر لگا دیکھا میں نے یہ ذہن بنا ریا کہ میں بھی انشاءاللہ اپنے زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ درودے پاک پڑھوں گا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں دس ہزار مرتبہ روزانہ درودے پاک پڑھوں تو کتنے عرصے میں میرا ایک کروڑ مرتبہ درودے پاک پڑھا جائے گا تو میں نے انشاءاللہ کی حضور اگر آپ دس ہزار مرتبہ روزانہ درودے پاک پڑھنے ہیں تو کم و پیش تین سال میں آپ کا درودے پاک پڑھا جائے گا تو وہ فرمانے لگے نہیں نہیں میں آج سے یہ ذہن بناتا ہوں کہ دس ہزار سے زیادہ دودھے پاک پڑھوں گا تاکہ جلدہ جلد میں ایک کروڑ مرتبہ دودھے پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں اسی طرح ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی جب میں نے ان سے عرض کی حضور آپ کتنے زیادہ دودھے پاک پڑھتے ہیں تو وہ فرمانے لگے کہ جب سے ایک کروڑ مرتبہ دودھے پاک پڑھنے کی نیت کی ہے پچاس ہزار مرتبہ روزانہ میں دودھے پاک پڑھتا تو میرے مٹھے اسلامی بھئیو آپ بھی یہ مبارک نیت کریں کہ زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ دودھے پاک پڑھیں گے متعدد ایسی قوض محصول ہوتی ہیں کہ اسلامی بھئی فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ مبارک نیت کی ہمارا آپ قصہ سے دودھے پاک پڑھا جاتا ہے اور عمومت دیکھا گیا ہے کہ بہت سر ایسے افراد ہوتے ہیں جو قصہ سے دودھے پاک پڑھنے کے آمین ہوتے ہیں لیکن جب ان کے سامنے ایک حدف نہیں ہوتا تو وہ ایک کم تعداد میں دودھے پاک پڑھتے ہیں یعنی کہ اتنی زیادہ تعداد میں دودھے پاک نہیں پڑھ پاتے جتنی تعداد میں ایک کروڑ مرتبہ نیت کے بعد پڑھتے ہیں تو جب وہ لوگ ایک کروڑ مرتبہ دودھے پاک پڑھنے کے نیت کرتے ہیں تو اس طرح ان کا ہزاروں کے تعداد میں دودھے پاک پڑھا جاتا ہے اور بہت جلد وہ ایک کرون مرتبہ دودھے پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ام مخاطب اس سے جو درود پڑھتا ہی نہیں سارا سارا دن گزر جائے ساری ساری رات گزر جائے فون پر ایور ایور گوزپ چیٹنگ جاری ہے لیکن زبان پر درود نہیں آتا کیسے زبان ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتی اس کی حبی پر درود نہیں بیٹی دیکھیں رب کریم نے ہمیں یہ جو زندگی کی لمحات عطا فرمائے ہیں یہ نہائید انمول ہی رہے ہیں ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اگر آج ہم نے ان کی گدر نہ کی تو بروز قیامت سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا کچھ ہاتھ نہ آئے گا اور میرے مٹھے اسلامی بھائیوں ایک دن ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اس فانی دنیا سے رخصت ہو جانا ہے وہ دنیا جس کے بارے میں میرے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کہ شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈب ہوئے تو دیکھئے کہ اس کی انگلی پر کتنی پانی کے کترات آئے ہیں یعنی کہ مثال ذکر فرمایا یہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کہ شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈب ہوتا ہے تو جو چند کترات اس کی انگلی پر آتے ہیں تو یہ دنیا ہے اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کہ اس میں کتنے پانی کے کترات ہوتے ہیں اور دیکھیں ہم نے اس فانی دنیا کو ہی اپنی امیدوں کو مہور بنا لیا اس کی لذتوں میں ایسے کھو کر رہ گئے جیسے ہزاروں سال یہاں رہنا ہے دیکھیں ہم دنیا کمانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے سارا سارا دن محنت کرتے ہیں کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کیا ہم نے کبھی اپنی آخرت سوارنے کے لیے بھی کوئی کوشش کی کہ کوئی ایسا کام کیا جو بروز قیامت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے ہماری بہششفہ مغفرت کا ذریعہ بنے ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے تو جہاں نیکی کمانے کے لیے جنت حاصل کرنے کے اور بہت سارے ذرائع ہیں وہیں ایک ذریعہ درود پاک کی کسرت ہے آپ درود پاک کے کسرت کر کے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سمار سکتے ہیں اور دیکھیں یہ جو پیسہ ہم کماتے ہیں یہ ایک دن ختم ہو جائے لیکن اصل کمائی وہ ہے جو آپ نے رب تعالیٰ کی عبادت کی یا جو ذکر آسکار کروڑ پتی ہے تو اس کا کروڑ پتی ہونا دنیا کی حد تک ہے جیسے سانس کی مالہ ٹوٹے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن خوشحصیب ہے وہ کروڑ پتی کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے آقا علیہ السلام کے ذات مبارکہ پر ایک کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے اس کا یہ درود پاک پڑھنا دنیا میں تو اپنی برکات روٹائے گا روٹائے گا نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی نزعہ کے علا میں اندیری قبر میں روزہ محشر روزہ کوثر پلس رات پر بھی اپنی برکات روٹائے گا اور اس کی بخشش و مقفرت کا ذریعہ بنے گا دیکھیں ایک شخص ہے جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کارنامہ سن انجام کی ہے آپ کی زندگی کا حاصل کیا ہے آپ نے زندگی میں کیا کام کیا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے پلات بنائے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اتنی جائدادیں بنائی ہیں میں نے اپنی زندگی میں اتنا مال و ذرہ کٹھا کیا ہے میں نے اتنی بلڈنگیں کھڑی کی ہیں میں نے اتنی فیکٹیاں لگائی ہیں تو کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ آپ نے زندگی میں کیا کام کیا ہے تو آپ بڑے فخر سے کہیں کہ میں نے تو زندگی میں الحمدللہ رب العالمین ایک مبارک کام کیا ہے وہ کیا کام کیا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک کروڑ مرتبہ درد پاک پر دیکھیں بروز قیمت جب ہم رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو عرض کریں مولا بیشے کہ ہمارے عامال اس قابل نہیں کہ انہیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہو ہاں سوائے ایک عمل کے کہ ہمیں تیری رضا کے لیے تیرے محموب عرصہ تو اسلام کی رضا کے لیے ایک کروڑ مرتبہ درد پاک پڑا تھا مولا ہم تیری رحمت سے یہ امید کرتے ہیں کہ تُو ہمارے اس توفیق کو رد نہیں کرے گا تو دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قصہ سے درد پاک پڑھنے کے توفیق اطاف فرمائے گین کر درد پاک پڑھیں کہ گین کر درد پاک پڑھنے سے ایک کروڑ مرتبہ درد پاک پڑھا جا سکتا ہے اور سباب کی نیہ سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر حدیثی مبارکہ ہے سرکار صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے چیرے کو ترو تازہ رکھیں جو میری حدیث کو سننے دوسروں کو پہنچائیں تو سباب کی نیہ سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ جب وہ لوگ ویڈیو دیکھیں گے ان کا قصر سے درد پاک پڑھنے کا زہر بنے گا رب کی رحمت سے ایک کروڑ مرتبہ درد پاک پڑھنے کا زہر بنے گا اور وہ دوسروں کو بھی یہ مبارک نیت کی دعوت ہو جائیں گے عاشقان رسول درد پاک پڑھتے رہیں گے آپ کا نامہ عمال نیکیوں سے پرخوتا رہے گا تو دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قصر سے درد پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قصر سے عقا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے آمین بجائی نبی الامین وصل اللہ علیہ خیر خلقی محمد و علیہ و صحابی و بارک